تیسرا ٹی ٹونٹی نیوزیلینڈ کی بیٹنگ ایک بگٹ کے نقصان پر ایک سو نو رنز بنا لیا ہے فین ایلن کی دھمادار بیٹنگ صرف چھبیس گندوں پر ففٹی مقمل کی پاکستان نے ٹاوس جیت کر نیوزیلینڈ کو پہلے بیٹنگ اداوت دی کومی ٹیم میں تین تبدیلیاں کی گئیں پہلے دنوں میچ پلان کے مطابق نہیں کھیل سکے زبان خان ٹیم میں واپس آئے ہیں کپتان کومی ٹیم شاہین شافری دی ایران کی جانب سے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاورجی کا معاملہ پاکستان کا ایرانی نازم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاج پاکستان ایران کی جانب سے اپنی فضائی حدود کی بلا اشتیال خلاورجی کی شدید مضمت کرتا ہے پاکستان کی خودمختاری کی یہ خلاورجی مکمل طور پر نقابل قبول ہے اور اس کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں پاکستان پہلے ہی تہران میں شدید احتجاج ریکارڈ کرا چکا ہے ترجمان دفتر خارجہ انتخابی نشان الارٹ ہونے کے بعد تبدیلی کی درخواستوں پر ای سی پی کی مشاورت انتخابی نشانات کی تبدیلی کا عمل جاری رہا تو الیکشن میں تاخیر کا خدشہ پیدا ہوگا الیکشن کمیشن بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا آرڈر دے چکا پرنٹنگ کا کام بھی شروع ہو گیا ہے نشان تبدیل ہونے پر بیلٹ پیپر دوبارہ پرنٹ کرانا پڑیں گے جس کے لیے پہلے ہی وقت محدود ہے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں بائیس کروڑ بیلٹ پیپرز چھپائے گئے اس بار چھبیس کروڑ بیلٹ پیپرز چھپائے جا رہے ہیں نشانات تبدیلی کا سلسلہ نہ رکا تو ایسے حلقوں میں الیکشن التباہ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہے گا ترجمان ای سی پی کا علامیہ عام انتخابات سے پہلے الیکشن کمیشن میں تبدیلیاں پنجاب اور بلوچستان کے صوبائی الیکشن کمیشنر تبدیل الیکشن کمیشنر پنجاب سید گل کو دی جی الیکشن سیل تائینات کر دیا گیا الیکشن کمیشنر بلوچستان اجاز انبر چوہان کی ذمہ داری بھی تبدیل الیکشن کمیشنر پنجاب مقرر ہو گئے فرید افریدی صوبائی الیکشن کمیشنر بلوچستان تائینات چیف الیکشن کمیشنر نے سیکٹری الیکشن کمیشن عمر حمید کو استفعہ بھیج دیا ڈاکٹر سید آصف حسیر نئے سیکٹری الیکشن کمیشن مقرر تائناتی ایک سال کے لیے کی گئی ہے ایپلیو ٹریبنلز کے فیصلوں کے خلاف درخواستیں دائر کرنے کے لیے چند گھنٹوں کی مولد باقی رہ گئی ٹریبنلز کے فیصلوں کے خلاف درخواستیں آج صبح دس بجے تک دائر ہو سکیں گی مقرر وقت کے بعد الیکشن ٹریبنلز کے فیصلوں کے خلاف کوئی بھی درخواست بحصول نہیں کی جائے گی لاہور ہائی کورٹ کا علامیہ چیف الیکشن کمیشنر نے عام انتخابات میں سیکیورٹی انتظامات کے لیے ہمیں جلاس آج طلب کر لیا چاروں صوبائی سیکیٹریز، آئی جیز، وزارت داخلہ، وزارت دفاع اور سیکیورٹی اداروں کے حکام شریک ہوں گے سپریم کورٹ کے جج صاحبان سے متعلق سوشل میڈیا پر مہم چلانے والوں کے خلاف کاروائی کا فیصلہ وفاقی حکومت نے معاملے کی تحقیقات اور کاروائی کے لیے چھے رکنی جی آئی ٹی تشکیل دے دی جی آئی ٹی میں ایف آئی اے کے اڈیشنل ڈیچی سائبر کرائم آئی بی اور آئی ایس آئی کے نمائندے شامل ہوں گے جائنٹ انویسٹیگیشن ٹی میں ڈی آئی جی سلامباد پولیس اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن آتھارٹی کا ایک نمائندہ بھی شامل ہوگا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا جائی ٹی سوشل میڈیا پر سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے خلاف مہم چلانے والوں کے خلاف باباد اکٹھا کرے گی منفی مہم چلانے والوں کی شناک کر کے انہیں قانون کے کٹہرے میں لائے گی جائی ٹی چودہ روز میں وزارت داخلہ کے رپورٹ پیش کرے گی وکلا تنظیموں کی ججز پر تنقید کی شدید مزمت پاکستان بار کاؤنسل اور سپریم کورٹ بار کی چی جسٹس قادی فائدیسہ کے فیصلوں کی حمایت آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں پی ٹی آئی نے قانونی طور پر انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے جسٹس بندیال کے دور میں پی ٹی آئی کی درخواست رات کو لگتی تھی پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے آنے پر وہ خوش تھے صدر سپریم کورٹ بار شہزاد شوکت اور وائس چیئرمنٹ پاکستان بار کاؤنسل حارون و رشید کی پریس کانفرنس صدر سپریم کورٹ بار نے کہا کہ ادھاروں اور ججز پر تنقید کرنے کی روش کو روکنا ہوگا کسی نے فیصلوں کے اوپر کوئی قانونی تنقید نہیں کی صرف ججز کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ججز پر تنقید کا ٹرنڈ روکنا چاہیے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد راولپنڈی کے عدالت سے گرفتار نو مئی کے واقعات پر راولپنڈی کے تھانہ نیو ٹاؤن میں درج مقدمے میں زمانت خارج ہونے پر گرفتار کیا گیا شیخ رشید پر جلاو گھراو کا مقدمہ درج ہے جی ایچ کیو حملہ کیسے میں تیرہ مقدمات میں سابق وزیر داخلہ کی زمانتیں منظور کی گئیں انصلاد دہشگردی عدالت نے شیخ رشید شیخ راشید حفیق اور دیکھر ملزمان کی زمانتیں بھی منظور کریں دوران عدد نکاح کا کیس بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم آئے عدالت نے کیس کی سماعت 18 جنوری تک ملتبی کر دی سینئر سیول جج قدرت اللہ نے کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت کی بشا بی بی کی جیل میں آمد سماعت میں وقفے کے دوران واپس چلے گئیں بشا بی بی کہاں ہے جج کا استفسار ان کی طبیعت ناساز ہو گئی وہ واپس لے گئیں وقیل کا جواب عدالت کا بغیر اجازت واپس جانے پر برمی کا اظہار وہ خود چلی گئیں یا کوئی لے کر گیا عدالت کا استفسار بشا بی بی خود چل کر آئیں خود واپس گئیں جیل حکام اڈیالہ جیل کے حکام سے آمد اور روان کی سے متعلق ریپورٹ طلب ایک ملزم کی عدہ موجود کی میں فرد جرمائیت نہیں ہو سکتی ہمیں معلوم ہے پراسیکوشن کو جلدی ہے لیکن آٹھ فروی ابھی دور ہے بقیل اسمان گل کی دلائل پاکستان کے دفاع کو مضبوط اور یقین بنایں گے خود نساری اور جدید ٹکنالوجی کے فروغ کے لیے اقدامات کرتے رہیں گے مقامی سنتوں کے فروغ اور خود نساری سے قومی ترقی کا راستہ متیین ہوتا ہے آرمی چیر جنرل سید آسم منیر کا پاکستان آرڈیننس فیکٹریز واق کے دورے کے موقع پر خطاب سپا سلار کو پی او ایف کی پیداواری صلاحیتوں پر بریفنگ دی گئی پی او ایف سے ہونے والی دفاعی مصنوعات کی برامدات سے بھی آگاہ کیا گیا آرمی چیف نے مختلف ہتیاروں کے ٹیسٹ ٹرائلز کا مشاہدہ کیا جنرل آسم منیر نے بنیادی دفاعی سنت کے طور پر پی او ایف کے کردار کسر رہا آئی ایس پی آر چیئرمن پی بس پارٹی بلال بھٹو نے عبامی معاشی معاہدہ پیش کر دیا یوت کارٹ کے ذریعے نوجوانوں کو فائدہ دیں گے پڑے لکھیں نوجوانوں کو ایک سال تک وظیفہ دیا جائے گا بیرون ملک روزگار کے لیے مختلف زبانیں سکھائی جائیں گی گھر بنانے کے لیے حکومت سفید پوش لوگوں کی مدد کرے گی سلامتاثرہ لوگوں کو مالکانہ حقوق پر مکانات فراہم کیا جائیں گے سکول جانے والے ہر بچے کو مفت تعلیم دی جائے گی بھوک مٹاؤ پروگرام کے ذریعے یونین کاؤنسل کی سطح پر غریب لوگوں کو کم قیمت پر کھانے کی چیزیں فراہم کریں گے سکولوں میں بھی بچوں کو ایک وقت کا کھانا مفت دیا جائے گا کسانوں کی فلاہ بہبوت کے لیے اقدامات کریں گے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا دائرہ وسیع کیا جائے گا کچھے کے علاقہ کے خواتین کو مالکانہ حقوق دیں گے کچھی عبادیوں کو ریگولر آئیز کیا جائے گا بلاول بھٹو کا کتاب خواہش ہے کہ انتخابات میں ہمارے مقابلے میں بلہ ہوتا لیکن دنیا نے دیکھا عدالت نے جو ثبوت مانگے وہ پیش نہیں کیا جا سکے بانی پی ٹی آئی نے قوم کے ساتھ بدتیانتی نہ کی ہوتی تو آج جیل میں نہ ہوتے نومہی کے واقعات کی وجہ سے وہ انتخابی محب نہیں کر پا رہے انتخابات میں جو بھی جیتے دعا ہے اسے سادہ اکسریت ضرور ملے تاکہ وہ فیصلے کر سکیں سادہ اکسریت پاکستان کی ضرورت ہے سروے بتا رہے ہیں کہ پنجاب میں نون لیگ سب سے آگے ہے صدر مسلم قنون شہباز شریف کا انٹریو مریم نواز نے لاہور سے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر دیا پانچ برس پہلے گسپیٹیوں نے لاہور پر قبضہ کیا عوام کی خدمت کے لیے دن رات ایک کر دیں گے آٹھ فر ورکو شیر دھاڑے کا پانچ سال بعد لاہور میں شیر ترقی و خدمت واپس آئے گی جتنی مہریں شیر پر لگیں گے اتنی جلدی ترقی ہوگی مسائل کم ہوگے مریم نواز کا پی پی ایک سو انسٹھ میں کارکنوں سے خطاب نشو کلونی اور گجو مطا پہنچنے پر پرتفاق استقبال کارکنوں نے پھولوں کی پتیاں نچاور کی پی بس پارٹی کی ہی کراچی میں انتخابی مہم آسفہ بھٹو کا کراچی کے مختلف مقامات پر استقبال جے آلو نے پھولوں کی پتیاں نچاور کی آسفہ بھٹو نے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام بلاول بھٹو کی آواز بنے پی بس پارٹی عوام کے مسائل حیل کر سکتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ تین سو یونٹ بجلی مفت ملے اور تنخواہ دگنی ہو تو پی بس پارٹی کو ووڑ دو مشاورت مکمل ہو گئی امیدواروں کی فیرز جلد فائنل کر لیں گے آٹھ فروری کو فتح پی ٹی آئی کی ہوگی کارکن متحد رہے اکتلافات بھلا کر پارٹی کے امیدوار کو سپورٹ کریں پی ٹی آئی نے یہ چند ماہ بڑے مشکل میں گزارے ہیں شیخ رشید سے الیکشن میں کوئی اتحاد نہیں ہوا رہنمہ ترک انصاب بریشتر گوھر علی خان کی میڈیا سے گفتگو سپریم کورڈ میں چیف جسس اور پی ٹی آئی وقی لطیف خوصہ ایک مرتبہ پھر آمنے سامنے لطیف خوصہ کی بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ ناہلی کے خلاف درخواست مقرر کرنے کی استدار آپ باہر جا کر الزمات لگاتے ہیں چیف جسس کا مقالمہ ایک طرف آپ عدلیہ پر اعتبار نہیں کرتے دوسری طرف ریلیف بھی مانگتے ہیں دورانے سماعت ریمارکس جلد سماعت کی درخواست دائر کر دیں قانون کے مطابق جو ریلیف ہوگا وہ دیں گے چیف جسس پاکستان ملازمت سے مطالق کیس کے دوران چیف جسس اور لطیف خوصہ کا مقالمہ ہوا این اے 122 اور این اے 189 ہلکوں سے بانی پی ٹی آئی کے کاغذات مصرد ہونے کی خلاف فیصلہ محفوظ لاہور ہائی کورٹ کے تین اکنی فل وینچ نے فیصلہ محفوظ کیا ریٹرننگ آفیسر یہ کہہ سکتا ہے کہ امیدوار آرٹیکل 62 اور 63 پر پورا نہیں اترا بانی پی ٹی آئی کے وقیل نے کہا ہے کہ ابھی ناہلی کی اپیل زیر التباہ ہے اس لئے کاغذات مصرد نہیں ہو سکتے لوگ پچیس پچیس سال سے قید بھغت رہے ہیں اگر دلیل کو درست مانا جائے تو باقی لوگوں کی بھی اپیلوں پر جب تک فیصلہ نہیں ہوتا انہیں رہا کرنا چاہیے وقیل الیکشن کمیشن کے دلائل شیخ رشید کے کاغذات نامزد کی منظور کیا جانے کی خلاف درخواست پر بھی فیصلہ محفوظ کوئی نہ کوئی آواز تو اسمبلی میں آنے دیں جسٹس علی باقی نصفی کا وقیل الیکشن کمیشن سے مقالمہ پشاور ہائی کود میں پی ٹی آئی راہماؤں شہریار افریدی آصف خان کامران بنگش افتاب عالم کا انتخابی نشانات کے خلاف کیس کس قانون کے تحت بوتل واپس لیں اور نشان دیں جسٹس اجاز کا اس افسار قانون میں سابق پارلیمنٹیرینج کو اپنی مرضی کا نشان منتخب کرنے کا حق ہے وقیل کا جواب جب قانون نے ان کو اپنی مرضی کا نشان لینے کا حق دیا ہے تو کیوں نہیں دیا گیا جسٹس صاحب زیادہ اصداللہ کا سوال ان کو حق ہے لیکن ان کا کوئی بندہ نہیں آیا اور نہ کوئی درخواست دی یہ کوئی درخواست بتا دیں کہ انہوں نے کوئی نشان مانگا اور نہیں ملا اب تو سب کچھ فائنل ہے بیلٹ پیپرز پرنٹ ہو رہے ہیں وقیل الیکشن کمیشن کا جواب عدالت نے فرکین کے دلائل چننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا سیشن کورٹ اسلامباد نے بانی پی ٹی آئی کی زمانت کی چھ درخواستوں پر سماعت تیس جنوے تک ملتوی کر دی بانی پی ٹی آئی کو شاملے تفتیش کیا جج کا تفتیشی آفیسر سے اس افتار ابھی نہیں کیا ایک دفعہ گئے تھے بانی پی ٹی آئی نے وقلہ کی موجود کی میں بیان کا کہا دوبارہ شاملے تفتیش کرنے کے لیے تاریخ فکس کی جج کا سوال جی دوبارہ کبھی شاملے تفتیش کرنے نہیں گئے نہ تاریخ تیہ کی تفتیش آفیسر کا بیان اپنے گلے کیوں ڈالتے ہو جاؤ زملی لکھو اور جان چھنواؤ جج تاہر ابباس سپرا کا تفتیش آفیسر پر اظہار برہمی مشرا بی بی کی درخواہ زمانت پر سماعت بھی تیج جنوری تک ملتبی پاک فضائیہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے اہم اقدامات ففت جنریشن سٹریلتھ لڑاکہ تیاروں کی پاک فضائیہ میں شمولیت کی بنیاد رکھ دی گئی ہے جدید ٹکنولوجی حربی علاہات اور انسانی وسائل کی شمولیت پاک فضائیہ نیکس جنریشن ائر فورس بن گئی فضائیہ میں سٹریلتھ لڑاکہ تیاروں کی شمولیت ملک کے نقابلے تسخیر دفاع کو یقینی بنائے گی پاک فضائیہ نے خود کو ایک طاقتور قوت کے طور پر مستحقم کرنے اور خطے میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے ایک جامعہ حکمت عملی اپنائی ترجمان پاک فضائیہ حکومت کی عوام پر بجلی گرانے کی تیاریاں بجلی کی قیمت میں پانچ روپے باسٹر پیسے فیونٹ اضافے کا امکان سی پی پی اے نے نیپرا میں درخواست زمہ کرا دی بجلی کی قیمت میں اضافہ دسمبر کی فیول ایڈجسمنٹ قیمت میں کیا جائے گا نیپرا میں سی پی پی اے کی درخواست پار 31 جنوری کو سمات ہوگی